اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی ایک بہت بڑی انویسمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی ٹوئنٹی کا ٹوریزم کا جو ورکنگ ایک گروپ تھا اس کو انہوں نے ہوسٹ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت بھی وہ میٹنگز جاری ہیں لیکن ایک تو بہت بڑا دھچکہ اس کو اس صورت میں لگا کہ ایک بڑا ملک چائنا جو تھا اس نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک متنازع علاقے میں اس طرح کا کوئی بھی اجلاس منقد کریں اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی ترکی نے اور باقی دیگر اسلامی ممالک نے اس میں شرکت سے انکار کیا لیکن جو لوگ آئے بھی اس میٹنگ کے اندر وہ بھی بہت لو لیول کا سٹاپ انہوں نے اس میٹنگ کے اندر بھیجا اور اس سے بھی بڑھ کے اب جو صورتحال ہے وہ زیادہ گمبیر اس لیے ہو گئی ہے ایک تو لائن ایف کنٹرول کے دونوں اطراف میں مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر کے اندر ہر طرف اس اجلاس کو لے کر بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے بڑا رد عمل آ رہا ہے عوام سڑکوں کی اوپر نکل رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر تو ہندوستان نے یہ کیا کہ انہوں نے پوری جو مقبوضہ کشمیر کے جتنے بھی ملحقہ علاقے تھے مضافات کے اس ایونڈ کے ان تمام کو فوجی چھامنیوں میں کنورٹ کر دیا اتنی زیادہ کمانڈرز اور اتنی زیادہ پولیس کو دیکھ کر جو مبصر وہاں آئے ہوئے تھے وہ بھی خود پریشان تھے کہ یہ ہندوستان ٹورزم کو فروغ دے رہے سیاحت کی بات کر رہے اور اتنا زیادہ اس نے یہاں فوج لگا دی ہے اس کا مقصد کیا ہے تو چیزیں اس سے بہت زیادہ آیا ہوئی ہیں پوری دنیا کو یہ میسیج گیا کہ جو ہندوستان ایک نورملسی کا کنسپٹ دینا چاہ رہا تھا وہ ناکام ہوئے اس میں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ کسی صورت بھی ہندوستان کا یہ جو غاسبانہ تسلط ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر جو ہندوستان کے اپنے جو میڈیا ہندوستان کے اپنے جو ٹی وی مبصر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلندر ہوا ہے ان سے کہ ہر طرف انہوں نے یہ فوج اور پولیس کو بٹھا کر پورے ہندوستان کو ایک فوجی چھاؤنی بنا دیا ہے حالانکہ جو سیاحت ہوتی ہے وہ ایک بڑا پیسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں اگر آپ لوگوں کو وزڈ کرواتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے جگہ جگہ ناکی اور کرفیو لگا کے آپ اگر یہ میسیج دنیا کو دیتے ہیں کہ آپ جی ٹوئنٹی کا جو ٹوریزم ورکنگ گروپ کا ایک کامیاب اجلاس ملکت کروارے ہیں تو اس میں آپ کو بہت بری ناکامی ہوئی ہے پہلے دن ہی یہ جھٹکا لگایا ان کو کہ ایک تو لوگوں کی پارٹی سپیشن نہیں آئی جو ان کی امیدیں تھیں جس طرح سے انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور دوسرا اس کی اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں چونکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور جتنے بھی میمبرز اس میٹنگ کا اس اجلاس کا حصہ بن رہے ہیں وہ سارے یو ان کی سگنیٹریز ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یو ان کی قراردادوں کے ایک آرڈنگ نہ چلیں اور یو ان کی قراردادوں کے مطابق جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ہے وہ ایک متنازع حیثیت ہے اور ہندوستان نے آپ کو پتہ ہے جو دوہزار انیس میں کیا اگست دوہزار انیس میں یونی لیٹرلی انہوں نے جو آرٹیکل تھے ان کو اٹھا کر کشمیر کی سٹیٹس کو ختم کیا کشمیر کی حیثیت کو انہوں نے چینج کیا تو اس لیے یہ احتجاج پاکستان بھر میں بھی جاری ہے اور بڑا زبردست اس میں پاکستان نے اس کو لکھا ہے پوری دنیا کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے اور ہندوستان کو یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ لگائے